میرے انتہائی واجب الاحترام محسنِ ملک و ملت سرمایہِ مسلمانانِ عالم شہرہِ آفاق مکینِ گمبدِ خزرہ کے منظورِ نظر نہ صرف چار یارانِ مصطفیٰ بلکہ تمام صحابہِ کرام کے فیضی آفتہ حضور قبل و قعبہ حجت اللہ السلام مفقرِ اسلام شیخ اللہ السلام والمسلمین آفتابِ ولایت محتابِ ہدایت حضور قبل و قعبہ السید محمد العرفان المشہدی الموسوی سبحان اللہ مدد زلالالی حقیقت بات یہ ہے دیگر علماء کرام ماشا اللہ و الشاکانِ مصطفیٰ حقیقت بات یہ ہے کہ میرے جیسا اگر میں کہوں کہ میں طفلِ مکتب ہوں ان کے سامنے تو بھی بید بھی ہے کیوں یہ کیوں ان کی زبان سے بڑا پیارہ لگتا ہے جب کسی بات پر یہ دلیل دیتے نہ تو کیوں کہہ کر پھر لیکن میں تو بالکل ہی تو آج میں تھوڑی سی حمد کر کے کھڑا ہوا ہوں علمکہ پہلے پرگرام میں تو میری ٹانگیں بھی کام پر رہی تھی وہ کچھ وجہ ہے ابھی بھی میرا خدا جانتا ہے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں میرے بابا علی جانتے ہیں کہ میری کیفیت یا میرا تعلق ان کے ساتھ کیا ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے ہم کموں پیش ڈیر سے دو لاک میں ببالگے سے بات نہیں کر رہا ڈیر سے دو لاک سادات کرام کے عقیدے کو بچایا ہے ایسے ہی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا یہ آپ لوگ تو واہ واہ کریں گے ٹھیک ہے کریں بڑی اچھی بات ہے کیوں آپ تو نظر والے ہیں میں گھر والا ہوں نظر والا اور گھر والا تو یہ ہستی ایسی ہے کہ یہاں جب میں پہنچتا ہوں سچی بات ہے جب بھی ان کا خیال مبارک بھی آتا ہے مجھے تو الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کیوں پھر وہی کیوں پہ بات آگئی کیوں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو آقا کی بارگاہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مبارک سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک فیضان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ القریم کی شجاعت سے وہ مقام اور مرتبہ ملا ہے جو اس وقت کم و پیش میری نظر میں عالم اسلام میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ میں کوئی تعریفی کلمہ کہہ رہا ہوں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں اور پھر ایسی ہستی کے سامنے اور آپ کے اور ان کے درمیان میرے جیسا ایسی کجمج بیان آکے کھڑا ہو کر کوئی سماخ راشی کریں تو یہ بھی وقت کا زیاد سمجھتا ہوں لیکن علام رو فقل عدب چونکہ ان کا عمر مبارک ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو بولو یہ اس لیے ہے سٹیج لگے گا تو آقا کی بارگاہ میں مجھے وہاں بھی یہ کہہ دیں گے کہ یا رسول اللہ اولاد آپ کی اس میں سے تھا اور ان صادات میں سے تھا کہ جن کا عقیدہ عرفان شاہ نے بچایا تھا تو یہ ایک گوائی اس طرح بن رہی ہے یہ ایک دنیا کی ویڈیو بن رہی ہے اور ایک ایک انٹرنل اور ایک ایک ایکسٹرنل دونوں ویڈیوز بن رہی ہیں بس اسی لیے یہاں حاضر ہوا ہوں کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان مزدود فرمات اور حضور قبلہ عرفان ملت جن کو زوک ہے وہ اوچھی آواز سے میرے صاحب مل کر سبحان اللہ کہیں گے تاہر نے لکھا ہے کلام جلی تاہر نے لکھا ہے کلام جلی ہے یہ اولاد علی تاہر نے لکھا ہے کلام ولی ہے یہ اولاد علی عرفان یہ کہتا ہے ولی عرفان یہ کہتا ہے ولی کرتا ہے جو باتیں کھری ہی کھری کرتا ہے جو باتیں کھری ہی کھری بھو بکر و عمر عثمان و علی کھری بھو بکر و عمر عثمان و علی گھونجے گا یہ نغمہ گلی گلی گھونجے گا یہ نغمہ گلی گلی عثمان و علی تاہر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی میں اس قابل نہیں جو کچھ انہوں نے فرمایا لیکن یہ سید ہیں عالم دین ہیں خوش الہان ہیں آپ نے سنی لیا اب جو وہ کہنے نا وہ گوڑا دوڑا کے داند وا کے او دیشان مالک کو لو کی پچھنی جیدہ تو علی صاحب نے بول دیا او دا میں کی آکھا او خود تو انہوں پتہ بھی کی کر دیا پیا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ میں ان کا پوری راز ان کا یہ بات کھولنا نہیں چاہتا مگر یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی والدہ مکرمہ قرآن کی مفسرہ ہیں حال سنت میں بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو قرآن کی اتنی ماہروں انہوں نے قرآن مقدس کی تفسیر لکھی ہے پوری ان کی والدہ نے اور آج سے کوئی تقریباً چھ سات سال پہلے میں جب کراچی گیا تو ان کے بڑے بھائی مفتی سید عارف شاہ ترمزی مجھے ملے اور میرے کان میں ایک بات کہی مجھے فرمانے لگے میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ عرفان شاہ سے ایک بات کر رہا ہو دونوں سید یہ بھی ان کے بڑے بھائی بھی وہاں کراچی ائرپورٹ پر موجود تھے مجھے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ عرفان شاہ کے کان میں ایک بات کہہ کیا میں نے کہا جی فرمائیے تو باللہ العظیم میری زندگی کا یہی سرمایا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ قیامت کے دن مجھے اپنے باپ کی بیٹی اور اپنے بھائی کی بہن نہ بنا مجھے عرفان شاہ کی بہن بنا کے اٹھا آپ کو اگر اشارت سمجھ آیا ہو کیونکہ اس فکر پر ان کے والد اور ان کے بھائی تھے تو ان کی والدہ محترمہ نے یہ پیغام مجھے بھیجا فرمایا میں لکھ کر بھی بھیجوں تمہیں اور اپنے بیٹے سے بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے جذبات ہے تمہارے لیے حالانکہ ان کے والد چھوٹی کے عالم سید لیکن نظریات صحابہ کے بارے میں اور طرح کر رکھتے تھے ان کے نانا تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا ان کی والدہ نے ان کی بڑے بھائی کے ذریعے جو مفتی ہیں ماشاءاللہ عالم دین ہیں تو ان کا یہ فرمانا آپ نہیں سمجھتے اور اکثر سمجھتے بھی ہوں گے کہ اس بات کا کتنا وزن ہوتا ہے یہ ہے افکار کی دنیا یہ نظریات کی دنیا ہے تو گرامی قدر ازرات سفر جاری ہے اپنے حقا کی بارگاہ میں دست سوال ہمارا بلند ہے